بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج آج تین ایشوز پر بات کرنے جا رہے ہیں اور تینوں کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل افیرز کے ساتھ جو ہیں وہ لنکڈ ہیں ایک پاک چین جو اہم ایک ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی تھی چین کے صدر کا دورہ پاکستان اس حوالے سے چینی سفیر کا جو بیان آیا ہے اور اس کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے اور یہ تاثر دیا گیا کہ چینی صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے سفارتی ذرائع نے ایک بڑی خبر جو ہے وہ کنفرم کر دی ہے اور جو لوگ اس پر اور خاص طور پر جو ناکدین تھے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ چینی صدر کا دورہ بھی منسوخ ہو گیا اور اس کو بھی حکومت کی ناکامی کے طور پر ہی رظائر کیا جا رہا تھا دیکھیں جی یہ دورہ بھی منسوخ ہو گیا کسی نے کہا جی یہ کووڈ کی وجہ سے یہ دورہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا لیکن اس معاملے میں کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ بھارت کو آج بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو سلامتی کاؤنسل میں موں کی کھانی پڑی اور وہ بڑی شکست جو ہے اس میں پاکستان کی ایفرٹس ہیں پاکستان کی سفارتی ٹیم کی ایفرٹس جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور تیسرا معاملہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے جو چل رہا تھا اور اس میں ارتبال جو ڈراما تھا اس کا بھی تذکرہ سننے کو آ رہا تھا مختلف تجزیہ ہو رہے تھے تو اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی سفیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے سینیٹر فیصل جاوید کی اس ملاقات میں سعودی ڈرامو کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے ایک اتفاق ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چینی سدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے کہ چینی سفیر نے راولپنڈی میں ایک تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور ان سے جب کوئسٹن ہوا اور اس کوئسٹن کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا تو اس کو میڈیا میں کچھ اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ چینی سدر جی اب پاکستان ان کا دوبارہ سے دورہ ملتوی ہو گیا ہے اور چینی سدر جو ہیں وہ اب نہیں آ رہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو نئی تاریخیں ہیں وہ بعد میں اب تیہ کی جائیں گی اس حوالے سے سفارتی ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ چینی سدر نے جو مئی جون میں پاکستان میں آنا تھا وہ دورہ التوا کا شکار کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہوا تھا اور وہی ایک التوا ہوا تھا اس کے بعد چینی سدر نے مسم سرما میں پاکستان آنا ہے اس حوالے سے تاریخیں تیہ کی جا رہی ہیں دونوں ممالک کے سفارتی جو ہلکے ہیں جو سفارتی ٹیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں اور چینی سدر جو ہیں اس بات کا امکان ہے یا دسمبر کا آخر یہ ہو سکتا ہے یا جنوری فروری ہو سکتا ہے ان تین مہینوں کے درمیان پاکستان آ سکتے ہیں اور ان کا کوئی دورہ منصوب نہیں ہوا اور نہ ہی دوبارہ سے التوا کا شکار ہوا ہے کیونکہ ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا چینی سفیر کا اس سے یہ تاثر لیا گیا کہ یہ دوبارہ شاید التوا کا شکار ہو گیا ہے وہ التوا کا شکار ایک مرتبہ ہوا تھا وہ بھی صرف کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور اس کے بعد کی جو ڈیویلپمنٹ سے ابھی تک چلتی آ رہی ہیں اور اسی کے تسلسل میں یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ وہ موسم سرما میں پاکستان آئیں گے اور پاکستان آنے کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے بڑی ڈیویلپمنٹس متوقع ہیں ایم ایل ون کے حوالے سے خاص طور پر ملکی تاریخ کا ایک بڑا منصوبہ جو ہے جو سی پیک کا حصہ ہے اس سے متعلق یہ جو بڑی ڈیویلپمنٹس جو ہیں وہ اس میں ہونے جا رہی ہیں تو چینی صدر کے دورے کے حوالے سے تمام یہ جو کیا سرائیاں چل رہی تھیں اور اس پہ کئی عالمی اداروں نے بھی آرٹیکل لکھ دیئے کہ ان کے دورے کا ملتوی ہونے کا کیا امپیکٹ آئے گا تو یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ دورہ دوبارہ ملتوی نہیں ہوا اب چلتے ہیں جی دوسرے معاملے کی طرف سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر کا معاملہ یہ ایجنڈے کا حصہ درد سر بن گیا بھارت کے لیے اور موجودہ دورے حکومت میں تین مرتبہ بلکہ موجودہ دورے حکومت میں نہیں ایک سال میں تین مرتبہ سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر آنا اور اس پر ڈسکشن ہونا یہ ہے بھی انپریسیڈنٹڈ کہ اتنا ایک سال میں تین مرتبہ اس کا ایجنڈے پر آنا یہ بھارت کے لیے درد سار اس طرح بن گیا ہے کہ وہاں پر جب یہ اس طرح کا جو کوئی معاملہ کوئی تنازہ زیرے بحث آتا ہے اور اتنی مرتبہ زیرے بحث آتا ہے تو جو عالمی پریشر ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے بھارت پر وہ اب وہ نظر آنے لگ پڑا ہے وہ نظر آنے لگ پڑا ہے اور بھارت جو بھارت پاکستان پویسچن کے نام سے انڈیا پاکستان پویسچن کے نام سے یہ ایجنڈا آئٹم ہے جو سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر ہے پاکستان ہر سال ریکویسٹ کرتا ہے سلامتی کانسل میں کہ اس کو ایجنڈے پر رکھا جائے بات کی جائے اور بھارت ہر سال یہ اور ہر سال میں کئی مرتبہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے سلامتی کانسل کے ایجنڈے سے نکلوا دیا جائے لیکن اب ہوا کچھ یوں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس میں جو قوام متحدہ سلامتی کانسل کی جو دوہزار انیس کی رپورٹ تھی اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا اور اس رپورٹ پر ایک انفارمل ڈسکشن ہو رہی تھی اور وہاں بھارت نے مطالبہ کر دیا کہ انڈیا پاکستان کویسٹن کے نام سے جو ایجنڈا ہے نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے یہ ماحول پیدا کرنے کی تو اسے مسترد کر دیا گیا بھارت یہ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں اس کو یہ کہہ کے مسترد کر دیا گیا کہ آپ سلامتی کانسل کا میمبر بننے کے لیے تو بہت بے چین ہے لیکن آپ کو بنیادی قوائد و ذوابت کا ہی نہیں پتا کہ اس کے پندرہ ارکان ہیں اور اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک رکن آ کر یہ مطالبہ کرے اور وہ ایجنڈے سے کوئی چیز نکال دی جائے اس میں پندرہ ارکان کا یا تو اتفاق ہونا لازمی ہے اور اس میں چونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پندرہ ارکان ہے اسلامتی کانسل میں اس میں پانچ ارکان جو ہیں جو پی فائیو ممالک ہیں وہ ان کو ویٹو کا بھی حق ہے ان کو ویٹو کا حق ہے ان میں سے ایک بھی جو ویٹو کر دے تو اس میں پھر وہ جو فیصلہ ہے وہ پھر نہیں ہو سکتا تو ایسے میں جو باقی دس ارکان ہیں ان میں جو غیر مستقل ارکان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں محارت جو ہے یہ مطالبہ کر رہا تھا ایسا مطالبہ کر رہا تھا کہ جی یہ پندرہ ارکان جو ہیں اسے معلوم ہے کہ پندرہ ارکان متفق نہیں ہوں گے اور دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ کوئی ڈسپیوٹ وہ ریزولو ہو جائے کوئی تنازہ حل ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ چیز اس ایجنڈے سے نکل سکتی ہے تو یہ جانے بغیر چونکہ اس پریشر میں اور وہ جو ایک انٹرنیشنل پریشر بندہ جا رہا ہے وہ اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے لیکن پاکستان مسلسل اس معاملے کو وہاں ٹیک اپ کر رہا ہے اور ایک سال میں تین مرتبہ اس معاملے کا وہاں پر ٹیک اپ ہونا ایک بڑی کامیابی ہے اور اس حوالے سے مسئلہ کشمیر کی جو حساسیت ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سفارتی ٹیم ہے اس کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے تیسرا معاملہ جی ارتغل ڈراما جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارتغل ڈرامے کے حوالے سے جو کئی کیا سرائیاں کے سعودی عرب کو اس حوالے سے ریزرویشنز تھیں اور انہوں نے شاید انافیشلی یا غیر رسمی طور پر اس کا اظہار بھی کیا تو اس حوالے سے ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اس سے جڑی ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کل سعودی صفیر سے اور سعودی صفیر نے اس کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جو سعودی ڈرامے ہیں اور سعودی فلمیں ہیں ان کو اردو میں ڈب کر کے پاکستان میں چلایا جائے سعودی صفیر نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کا جو کلچر ہے اس میں بہت ثقافت ہے اس میں کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو سوٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور یہ چیزیں اور دونوں ممالک کا کلچر جو ہے ایک دوسرے تک پہنچنا چاہیے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان جو رابطے ہیں یہ بڑھنے چاہیے تو سعودی عرب اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ جس طرح ترکی کے ڈرامے پاکستان میں دکھائے جا رہے ہیں ہمارے ڈرامے بھی اردو میں ڈب کر کے پاکستان کے ٹیلی ویجن چینلز پر چلائے جائیں اور انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم پاکستانی ڈرامے ہیں ان کو عربی میں ڈب کر کے وہاں پر چلائیں گے تو یہ اس حوالے سے اس لیے دلچسپ خبر ہے کہ سعودی عرب کو شاید واقعی اس حوالے سے کنسرن ہے کہ وہ ترکی ڈراموں کی پاکستان میں پذیرائی کے حوالے سے وہ شاید اسے کوئی ریزرویشنز ہیں اور وہ خود اب چاہتا ہے کہ ہمارے ڈرامے بھی یہاں پر دکھائے جائیں بارال سعودی عرب کی جانب سے یہ آنا کہ ہمارے ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں یہ کافی دلچسپی کی حامل بات ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ایشوز کے ساتھ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ